لاہور میں راوی کے پل پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو دریاں کم اور گندہ نالا زیادہ لگتا ہے درمیان میں مغلیہ دور کی بارہ دری بھی ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ کسی دور میں نہ تو یہ بارہ دری دریاں کے اندر تھی اور نہ ہی دریاں یہاں بہتا تھا اس وقت دریاں شاہی قلعے کی دیوار کے ساتھ ساتھ بہتا تھا پانی اتنا تھا کہ یہاں بحری جہاز تک چلتے تھے پھر دریاں نے رخ بدلا اور بہت کچھ بدل گیا بہت کچھ غرق ہو گیا کتنا خوبصورت تھا یہ لاہور دنیا کہانی میں زندہ دنوں کے شہر کی کہانی سنیے شہر لاہور کے بارہ دروازوں میں ایک شرمالا گیٹ ہے اس وقت تو یہاں کپڑے کی مارکٹ بن چکی ہے لیکن مغل بادشاہ اکبر کے دور میں یہ دروازہ دریاں کے کنارے تھا اور کشتیاں بھی یہی سے چلتی تھیں رابی دریاں شاہی قلعے کے شمال مغرب سے بہتا تھا اور جہاں آج اردو بازار ہے وہیں سے ہوتا ہوا زلہ کے چہری کے پاس سے گزرتا تھا اکبر کے چچا کامران کی بارہ دری جو آج کل رابی کے درمیان ایک جزیرے میں ہے دریاں کے زلہ کے چہری والے مقام سے ڈھائی کلومیٹر دور دریاں کے دوسرے کنارے سے بھی پرے خوبصورت باغات کے درمیان واقعہ تھی کامران چونکہ لاہور کے حاکم تھے اس لیے انہوں نے دریاں کے پار اپنے لیے ایک وسیع باغ کے درمیان اس بارہ دری کو تعمیر کر آیا تھا دوسران ایران اور عراق کے درمیان سمندری تجارت کا ایک اہم روٹ تھا تحقیق اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہے کہ لاہور میں دو بحری جہازوں کی تعمیر سن 594 اور 1596 میں ہوئی ان جہازوں کو ہمالیا کے لکڑی سے تیار کیا گیا اور پھر دریائے سندھ کے نظام کے ذریعے تھٹھا بندرگاہ تک لے جائے گیا لیکن بحری جہاز زیادہ دیر نہ چل پائے البتہ کشتیاں بہت چلتی تھی سوداگر مرادبات سے گندم، سر ہند سے چاول، آگرہ سے مسالہ، ملتان سے چینی اور پٹنا سے لاہور کی منڈی میں ریشہ ملاتے تھے شہر کے بیوپاری مختلف اشیاء کو کشتیوں میں راوی کے ذریعے ملتان اور ٹھٹا پنچاتے لاہور غیر ملکیوں سے بھرا رہتا تھا جہاز رانی سے دلچسپی، مغل شہنچہوں، جہانگیر، شاہ جہان اور اورک زیب کے تحت بھی جاری رہی اس کا مقصد تجارت اور حج ہوتا تھا دریائے راوی بہت جوبن پر ہوتا تھا اور اپنا روخ بھی بدلتا رہتا تھا سن سولہ سو باسٹھ میں دریائے راوی کا روخ بدلنے کی وجہ سے شہر خطرے میں پڑ گیا تو بادشاہ اور انگزیب نے اس کے کنارے چار میل کے فاصلے تک پختہ انٹیں اور چونہ گارے سے بڑا بند تعمیر کروا دیا جس سے لاہور تباہی سے بچا رہا اس وقت لاہور بہت ہی خوبصورت تھا اور عالمی تجارت کا یوں سمجھنے ایک مرکز تھا لاہور کی عبادی بارہ کوس کے محیط پر تھی انچی دیوار، بارہ دروازے، ہاتھی اور محافظ نیزوں کے ساتھ کھڑے ہوتے جنہیں دیکھ کر دل کام کام چاہتا راوی لاہور کے ساتھ ساتھ بیٹا یہاں ہمیشہ بہت سی کشتیاں ہوتی اور صاف شفاف پانی میں بدخیں اور بغلے تیر رہے ہوتے مورخین لکھتے ہیں کہ اس وقت کوئی ایشیای یا یورپی شہر لاہور جیسا نہیں تھا نہ گست میں، نہ دولت میں اور نہ آبادی میں یعنی لاہور اس وقت بھی لاہور ہی تھا لاہور سے راوی اور سندھ دریاؤں کے رستے ساٹھ ٹن یا اس سے بھی اوپر کی کئی کشتیاں سندھ میں تھٹا تک جاتی تھیں اور یہ سفر تقریباً چالیس دنوں کا ہوتا تھا مغلیہ دور میں دریاؤں کے پار شہدرہ کے قریب بہت سے باغات اور مکانات تعمیر کرائے گئے تھے مگر جب دریاؤں نے سندھ سترہ سو تیس سے سترہ سو پچاس کے درمیان اپنا روخ شہر سے شہدرہ کے طرف موڑا تو بہت سے باغ دریاؤں برد ہونا شروع ہو گئے سکھوں کے زمانے تک دریاؤں راوی نے باغوں کی دیواروں کو توڑ کر شاہی محلات کا بھی صفایہ شروع کر دیا چنانچہ رنجیت سنگھ کے آخری دس سالوں میں پانی کا بہاؤ باراندری تک پہنچ گیا ایک سو سال سے زیادہ عرصہ راوی کی لہریں باراندری سے ٹکراتی رہیں پہلے کامران کا عالی شان باغ دریاؤں برد ہوا پھر باراندری بھی دریاؤں کے نظر ہونے لگی اور پھر دریاؤں کے اندر آ گئی اور آج کل ہی باراندری دریاؤں کے درمیان ہے کبھی کبھی تو باراندری جانے کے لیے کشتیوں کی بھی آج ضرورت نہیں بڑھتی کیونکہ راوی اب خوشک میدان بن چکا ہے گرمیوں اور مونسون میں کچھ پانی تو آ جاتا ہے لیکن سردیوں میں گندے نہ لگا پانی ہی دریاؤں کا پیٹ بڑھتا ہے